اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے میں آج آپ کے لیے چکن دیگی کورمے کی ریسپی لے کر رہی ہوں یہ بہت مزے کی بنتی ہے ضرور آپ لوگ ٹرائی کیجئے گا تو چلے ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ایک کلو چکن لی ہم نے ایک کپ ہم نے دھائی لیا دو سے تین ہم نے پیاز لیا باری کٹے ہم نے لچے دار گرم مسالے میں ہم نے مکس گرم مسالہ لیا جائفل جواتری بھی لی اور ہم نے سب زلائچی بھی لی اس میں مسالے میں ہم نے سوکہ دھنیا حلدی لال مرچ نمک لیسن اے درک پیساوہ اور چار سے پانچ ہم نے آئل لی ہے چمچ اب اسے ہم میرینیٹ کریں گے سارے مسالے اس میں ایٹ کریں گے ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے اب اس میں ہم دھائیں ایٹ کریں گے ہمیں تھوڑا زیادہ لگ رہا تھا ہم نے تھوڑا سا بچا لیا اس میں اور اس کو اچھے طریقے سے میرینیٹ کریں گے اس میں ہم آئل ڈالیں گے چار سے پانچ چمچ جو ہم نے آپ کو بتائیں یہ ڈالیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے میرینیٹ کر کے ہم آدھے گھنٹے کے لیے اسے رکھ دیں گے اور جو سابود گرم مسالہ ہے اسے ہم اچھے طریقے سے مکس کر پیسیں گے جیفر جواتری بھی ڈالیں گے اس کے اندر سارے مسالے جو آپ کو دکھائیں ہیں یہ لیسن ادھرک کا پیسٹ ہم نے آدھا ڈال دیا ہے آدھا ہم مسالے میں ڈالیں گے اب ہم اپنے پیاز براؤن کریں گے کورمے کے لیے ایک اب ہم نے آئل لیا ہے اس میں ہم پیاز ڈالیں گے اپنے لچھے دار پیاز کٹے گا باریک باریک اسے ہم نے براؤن کرنا ہے اور میڈیم آج پہ ہم اس کو فرائی کریں گے اپنے پیازوں کو جیسے ہی براؤن ہو جائے گا گولڈن براؤن تو ہم اسے نکال کے ڈش میں رکھیں گے یہ بہت اچھے طریقے سے گولڈن براؤن ہو گئے ہیں ہم اسے نکال لیں گے اس ایک ڈش میں اور بکایا آئل کے اندر ہم اس میں لیسا ندرک آدھا جو ہم نے میرینیٹ میں ڈالا تھا چکن میں اور آدھا ہم اس میں ڈالیں گے جیسے اس کی خوشبو آئے گے اس میں ہم نے میرینیٹ کی ہوئی چکن اٹ کریں گے میری ویڈیو آپ کو پسند آئے لائک بھی کیا کریں شیئر بھی کیا کریں کومنٹس میں بھی بتایا کریں چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں یہ ہم نے چکن میرینیٹ کیوی چکن ہم نے اس میں ڈال دی اور اچھے طریقے سے ہم اسے مکس کریں گے اور میڈیم آج پہ ہم پکنے کے لیے اسے رکھ دیں گے یہ ہم نے گرہ مسالہ جو سارے گرہ مسالے آپ کو بتایا تھے وہ ہم نے پیس کے اچھے طریقے سے وہ ہم نے اس میں اٹ کر دی ہیں اب اسے پکنے کے لیے رکھ دیں گے یہ ڈھکے ہم نے رکھ دیا بہت اچھے طریقے سے یہ چمچ چلائیں تاکہ اچھے طریقے سے مسالہ اس کے اندر مکس ہو جائے یہ دیکھیں کتنا اچھا دہی نے اپنا پانی چھوڑا اسی میں ہماری چکن یہ گل جائے گی پیاز براؤن کیے اسے ہم نے کرش کیا اچھے طریقے سے ہاتھ سے اور اس میں ہم نے پورمے میں ایٹ کر دیا اور مکس کریں گے یہ بہت مزے کا بنتا ہے ضرور آپ لوگ ٹرائی کیجئے گا پیاز کو پکنے کے لیے ہم چھوڑ دیں گے کلر اچھا سا کلر آ جائے گا یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ایک سے ڈیڑھ چمچ ہم نے کورما مسالے کا کورما مسالہ ڈالا ہے کسی بھی کمپنی کا آپ لے لیجئے گا اور دھم پہ اب ہم اسے چھوڑ دیں گے دیکھیں کتنا اچھا کورما بر تیار ہو گیا ہمارا اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں بہت مزے کا بنتا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی